سلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا اسلامیات کا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ پر ایمان پیارے پچھو ہمارے عرب کی موجود انسان جانور ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز کو رزق عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جب کوئی شخص سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور وہ مسلمان کہلاتا ہے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہر شخص کی زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موتاج ہے نیسے کہ قرآن مجید میں سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں پیارے بچوں اس کائنات میں موجود سورة چاند ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اور ایک دن یہ کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کائنات سے مراد دیئے کہ ہمارے ارد کے جو ہمیں نظر آتے ہیں زمین آسمان پہاڑ درخت ہر چیز جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں آسمان نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سورج نظر آ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ جو بادل ہیں ان سے بارش برستی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دن اور رات اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں نظر آئیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ ہر پھل کا ذائقہ ہر سبزی کا ذائقہ دوسرے پھل یا دوسری سبزی سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اپنی مخلوق کو بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لئے ہیں ہمیں ہر مشکل اور ہر پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ سیمان اللہ